یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے بہت اہم بات ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے ہم جب شریعت پہ چلتے ہیں نا دیکھیں ہر انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اسی مزاج سے پرکتا ہے کہ یہ اچھی ہے یا بری مثال دیتا ہوں گھٹکے کے عادی کو آپ گھٹکا کھلائیں وہ اس کے ذائقے کو اچھا کہے گا برا کہے گا بولو نا بھائی وہ کہے گا شہر سے زیادہ مزا ہے اس کا ایک مزاج بن چکا ہے نا گھٹکا کھانے کا اس مزاج کے حساب سے وہ اپنے مزاج کو اصل میار بناتا ہے کہ میری زبان جس چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ اچھی ہے it means کہ یہ اچھی ہے ایک عام آدمی کے قریب سے گھٹکا گزاریں گے وہ اسے اچھا بولو بھائی نہیں کہے گا کیوں اس کا مزاج یہ کہتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے تو یہ فیصلہ کس سے کروایا جا رہا ہے شریعت سے کروایا جا رہا ہے بولتے کیوں نہیں بولو نا نہیں کروایا جا رہا میڈیکل سائنس سے فیصلہ کروایا انہوں نے ہے بھئی یہ ہر آدمی اپنے مزاج سے فیصلہ کر رہا ہے نا میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ گھٹکا اچھا نہیں لگتا مجھے اور اچھا نہیں ہے اس لئے کہ مجھے نہیں لگ رہا تو مزاج سے جب آپ فیصلہ کروائیں گے تو ہر ایک کا مزاج دوسرے سے بولو بھائی مختلف گھٹکے کے بارے میں فیصلہ کروانا پڑے گا ڈاکٹروں سے کہ بھئی کھانے کی چیز ہے نا تو ڈاکٹر حکیم بتا سکتے ہیں کہ یہ اچھی ہے یا بری اب اگر ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ گھٹکا بری چیز ہے گھٹکے کا عادی کہہ رہا ہے کہ اچھی چیز ہے اس کا مطلب کہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں وہ اپنے مزاج کو داخل کر رہا ہے سمجھ گئے بھاک یہ مزاج کی دخل اندازی یہ صحیح ہوگی غلط ہوگی غلط ہے یہ تو ہر چیز کو پرکھنے کا ایک میار ہوتا ہے اس میار پہ اس کو پرکھا جائے گا اس میں اگر کوئی مزاج لائے گا تو وہ مزاج کیا ہو جائے گا بولو بھائی غلط ایک اور مثال اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب وضو کا پانی یا غسل کے لیے پانی نقصان دے ہو بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو تو تیمم سے نماز پڑھو یہ ہے کہ نہیں ہے کیا ہو گیا بھائی بولو ہے یار ایک صحاب نے ہمارے حضرت کو فون کیا کہ میں تین دن سے تیمم سے نماز پڑھ رہا ہوں پانی شدید نقصان دے ہے کوئی بیماری ہو گئی تھی ان کی باڈی میں لیکن نماز میں بلکل بھی مزا گولو بھائی نہیں ہے یہ کوئی نماز ہے گندگی جسم پہ لگ گئی ہے اور سکون ہی نہیں مل رہا نماز میں وہ کیفیت ہی نہیں بن رہی اور بلاخر میں سردے میں گیا تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا یار یہ کیا نماز ہے اتنے دنوں سے نہائے نہیں ہے تو میں نے نماز ہی توڑ دی میں نے کہا اس سے اچھا ہے نہ ہی پڑھو بات آ رہی ہے سمجھ میں تو مزاج چونکہ صاف ستھرے طریقے سے نماز پڑھنے کا بن گیا ہے غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے اب کئی دنوں سے نہائے نہیں ہے تو مزاج یہ کہہ رہا ہے اس حالت میں نماز اچھی نہیں ہے یہ شریعت کہہ رہی ہے مزاج کہہ رہے ہیں مزاج کہہ رہے ہیں لہذا محترم نے نماز کے بیچ میں ہی نماز ٹرڑ دی تو ہم ان کے مزاج سے پوچھیں غوق سے پوچھیں تو بہت اچھا گام کیا بھائی اتنے گندے حالت میں اللہ کا نام لے رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی غسل بھی فرض تھا شاید ان کے اوپر لیکن گھٹکے کی بات جیسے میڈیکل سائنس سے پوچھی جائے گی تو نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے تو اللہ سے پوچھا جائے گا کہ صحیح کیا غلط کیا تو اللہ کہیں گے نماز توڑ کے نہ صرف غلط کیا بلکہ بہت زیادہ غلط کیا کیونکہ میں نے جب تیمم کو وضو کا خلیفہ وضو کا نائب بنا دیا تو اب میری نظر میں تیمم کرنا ایسے ہی ہے جیسے وضو یا غسل کرنا میں اس کو یہی فرض کروں گا کہ غسل کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو جب میں فرض کر رہا ہوں کہ غسل کر رہا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے بہت مشکل ہے بھائی اس زمانے میں بات سمجھانا سے زیادہ مشکل دنیا میں کوئی کام نہیں ہے یہ آج کل مارکیڑ میں چل یہی رائے جو تبلیغ میں لگے گا اس کا تبلیغی مزاج بن جائے گا جو خانقہ میں لگے گا اس کا خانقہ ہی مزاج بن جائے گا جو جہاد میں لگے گا اس کا جہادی مزاج بن جائے گا ہے بھائی جو جس فیلڈ میں جائے گا اس کا وہ کیا بن جائے گا وہ اپنے مزاج میں گسر دیتا ہے یہ چیزیں تو یہی بات ہے دیکھو اللہ کے یہ جو اسلام ہے نا یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں اسلام نے کچھ احکام ہمیں ایسے بھی دے دیئے کہ ان احکام میں ان احکام میں ہماری آزمائش ہے کہ یہ مجھے اپنا بندہ سمجھتے یہ اپنے آپ کو میرا بندہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے بندے کی اور غلام کی دیفینیشن یہ ہے کہ جب اسے آرڈر دیا جائے تو اس کے پاس کیوں کا آپشن بولو نہیں ہونا چاہیے ہوتا ہی نہیں ہے یہ امتحان ہے